اسلام علیکم دس is فیصل شبیر آپ کے کسی دوست نے بھائی نے والد صاحب نے کسی نے بھی آپ کو باہر سے ایک نیا موبائل بھیجا ہے آپ اس نئے موبائل کو پاکستان میں بینہ پی ٹی اے سے اپروف کروائے کتنے دن فری میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد خود گھر بیٹھے کس طرح آپ نے اسی موبائل کو پی ٹی اے سے اپروف کروا سکتے ہیں آئیے سیکھتے ہیں جو بھی موبائل باہر سے آتا ہے آپ اس کو پاکستان میں بینہ پی ٹی اے سے اپروف کیے دو مہینے تک چلا سکتے ہیں لیکن ایک طریقے سے آپ اسی موبائل کو چار مہینے تک بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کس طرح اگر آپ سنگل سم یوزر ہیں تو آپ اپنی ایک سم کو استعمال کریں دو مہینے تک جب آپ کے سگنل چلے جائیں دو مہینے کے بعد تو آپ اسی سم کو سیکنڈ سلوٹ میں یوز کریں وہ بھی آپ کی دو مہینے چلے گی اس طرح آپ اپنے ایک موبائل کو چار مہینے تک بینہ پی ٹی اے سے اپروف کروائے چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈبل سم یوزر ہیں تو آپ اپنے فون کو دو مہینے تک ہی چلا سکیں گے اس کے بعد آپ کو پی ٹی اے سے اپروف کروانا ہوگا اب آپ نے ایک سم یا دونوں سم میں اپنی یوز کر لی ہیں اب آپ کے موبائل کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو پی ٹی اے سے اپروف کروانا ہے وہ آپ خود گھر بیٹھے کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کسی بھی دوسرے موبائل سے ڈائل کرنا ہے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش آپ کے سامنے منیو آ جائے گا انگلیش یا اردو آپ نے پرس کرنا ہے اس میں آپ کے سامنے منیو آ گیا ہے اس میں آپ نے اپنے اپشن ون چوز کرنی ہے رجسٹر موبائل ڈیوائس اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹریورل ڈیوائل نیشنلٹی ہولڈر اس میں آپ نے اپنے اپشن ون کو چوز کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے اپشن ون موبائل رجسٹرشن انٹرنیشنل ٹریورلر موبائل رجسٹرشن لوکل اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ آویلیبل ہے تو آپ نے اپشن ون چوز کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس پاسپورٹ آویلیبل نہیں ہے تو آپ نے اپشن ٹو چوز کرنی ہے تو ہم یہاں پہ مثال کے طور پر اپشن لے لیتے ہیں ٹو اس کے بعد آپ نے دینا ہے اپنا سی این آئی سی نمبر جو بھی آپ کا نمبر ہے مثال کے طور پر یہ دے دیا ہم نے سی این آئی سی نمبر اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا جو بھی فون ہے سنگل سی مالا ڈبل سی مالا ٹریپل سی مالا وہ اپشن یہاں پہ چوز کرنی ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے سنگل سیم تو اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ اپنے اپنے ایمی نمبر نوٹ کرنا ہے یہ بول رہا ہے کہ ایک بار تسلیح کرنے کہ آپ نے جو ڈیٹیل انٹر کی ہے وہ بلکل ہو کے ہے اگر آپ کی ڈیٹیل بلکل ہو کے ہے تو آپ نے یہاں پہ پرس 1 کر دینا ہے تو اس طرح آپ کی تمام ڈیٹیل پی ٹی اے کے پاس سیلی جائے گی کچھ دیر میں آپ کو چار ایس ایس محصول ہوں گے اس طرح کے جس میں آپ کو آپ کی ڈیٹیل بتائی جائے گی آپ کا یوزرنیم پاسفرٹ بتائی جائے گا آپ کا ٹریکنگ کوڈ نمبر بتائی جائے گا آپ کا ٹیکس کتنا ہے وہ آپ کو بتائی جائے گا اور جس کوڈ کے ذریعے آپ نے وہ ٹیکس پے کرنا ہے وہ کوڈ آپ کو دے دیا جائے گا پی ایس آئی ڈی کوڈ اس کوڈ کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور یہاں پہ بتا رہا ہے آپ کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے پانچ ازار نو سو چورہ سی رپے ہے اس طرح آپ نے اس پانچ ازار نو سو چورہ سی رپے کو اس کوڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے جیس کچھ میں جا کے وہ کیسے وہ کوڈ آپ نے کپی کر لینا ہے کوڈ فرض کرے آپ نے کپی کر لیا آپ نے جیس کچھ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ویو آل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی گورنمنٹ پیمنٹس اس میں آپ نے ٹیکس پیمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا آپشن نظر آئے گی ایف بی آر اس پہ کلک کرنا ہے اور وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ پیس کر دینا ہے جو بھی آپ کا کوڈ ہے اور اس کے بعد آپ دن کریں گے اور نیکسٹ کریں گے تو آپ کی یہاں پہ پیمنٹ شو ہو جائے گی وہی پیمنٹ جو وہاں پہ شو ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ دن پہ کلک کر دیں گے آپ کی پیمنٹ چلی جائے گی دو گھنٹے سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پی ٹی ای کا میسج آ جائے گا یور ڈوائس ہیز بین اپرووڈ اتنا سا کام ہے اس طریقے سے آپ اپنے موبائل کو خود گھر بیٹھے پی ٹی اے سے اپرووڈ کروا سکتے ہیں بینہ کسی کو اضافی چارجز دیئے بس آپ نے ایک خیال کرنا ہے کہ آپ ایٹ فور ایٹ فور مینیو میں جو بھی ڈیٹیل انٹر کر رہے ہیں وہ بلکل ہوکے ہونے چاہیے آپ کے آئی می نمبر آپ نے بار بار چک کرنے ہیں کہ آپ وہی نمبر انٹر کر رہے ہیں جو آپ کے موبائل کے ہیں غلط نمبر آپ نے انٹر نہیں کرنا نہیں تو آپ کے لئے پرابلم ہو جائے گی اس لئے آپ نے پرابلی کیر فوری اپنے آئی می نمبر کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پروسیجر کو فالو کرنا ہے اور دوسری بات اگر آپ جیز کیش اسمال نہیں کر رہے آپ کے پاس جیز کیش اپشن نہیں ہے تو آپ یہی ڈیٹیل یہی میسیج لے کر نیشنل بینک میں چلے جائیں وہ آپ کو ایک سلپ بنا دیں گے ایک رسید بنا دیں گے آپ سے پیمٹ لے لیں گے اور اسی ترہ چوبس گھنٹے میں آپ کو پی ٹی اے کا میسیج آ جائے گا آپ کی ڈیوائس اپروف ہو چکی ہے اور تیسرا طریقہ آپ کو جو میسیجز میں لوگن ڈیٹیل دے گئی ہے آپ پی ٹی کی ویبسیٹ پر جائیں وہاں پہ لوگن کریں وہاں پہ آپ کو مارڈل نظر آ جائے گا آپ کے آئی می نمبر نظر آ جائیں گے آپ کا ٹیکس نظر آ جائے گا وہاں پہ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو نہیں تو پھر آپ یہ دوسرے طریقے یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا موبائل گھر بیٹھے جائے سکیش کے ذریعے یا پھر بینک میں جا کے اپنا موبائل خود اپروف کروا سکتے ہیں بینہ کسی کو اضافی چارجز دیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم